بیدردی کی اس قس کے ساتھ کہانی تیزی سے آگے بڑی اس قس میں دکھایا گیا کہ اب بیعہ پوری طرح شافے کا ساتھ دیتی ہے ڈاکٹر آئیشہ شافے اور بیعہ کو بتاتی ہیں کہ شافے کی انفیکشن خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے شافے کو ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑا شافے تکلیف میں تو ہوتا ہے لیکن بیعہ اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے بیعہ کی طبیعت وقت کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں اتنی حمد ہوتی ہے کہ وہ شافے کو پروٹیکٹ کر سکے رائٹر نے یہ بہت اچھے سے دکھایا ہے کہ ایک ایڈز کے پیشنٹ کو کس طرح نفرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایک طرف شافے اور بیعہ کو اپنی بیماری کی تکلیف ہے اور دوسری طرف لوگ ان کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کرتے ہیں تابندہ اور اس کے بھائی نے آج دوگلے پن کی انتہا کر دی مگر اس اپیسوڈ میں شافے کی ماں کو ان کی اصلیت پتا چل ہی گئی اب شافے کی ماں واقعی شرمندہ ہے اور وہ دل سے بیعہ کو اپنی بیٹی مانتی ہے مگر شافے کا غصہ اب تک تھنڈا نہیں ہوا آج واقعی ہی دل کیا کہ شافے اب اپنی ماں کو ماف کر دے اور واپس اپنے گھر چلا جائے بہت ساری مافیوں کے بعد پیا آخر شافے کی ماں کو دل سے ماف کر دیتی ہے اور ان سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ شافے کو واپس گھر ضرور لے کر آئے گی دوسری طرف روحیل کا باپ اس کو ڈھونٹا ہوا شافے کے گھر آ جاتا ہے اور آخر شافے کے ماں کو ان کو سچ بتانا ہی پڑتا ہے اس سین کو زیادہ ڈیٹیل میں دکھایا جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ ماں نے ایک دم سچ کیوں بتا دیا وہ پہلے بھی روحیل کے گھر سچ بتانے نہیں گئے تھے اور روحیل کی وسیعت بھی یہی تھی حالانکہ اس سین کو اتنے اچھے سے نہیں دکھایا گیا لیکن پھر بھی روحیل کے باپ پہ بہت درس آیا یہ کس دیکھے تو ایسا لگا کہ شافے کے ٹھیک ہونے کے امکان بہت کم ہیں آفان وحید اور ایمن خان کی جوڑی سکرین پہ اچھی لگتی ہے اور بیا اور شافے کو ساتھ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تابندہ اور اس کے بھائی کو بھی اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے کیا آپ نے بے دردی کی یہ کس دیکھی اچھا نہیں ہوگا اگر کوئی موجزہ ہو جائے اور شافے بچ جائے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں